سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سعودی عرب سپیوی کوٹ نے شہریوں سے ذلحج کا چاند دیکھنے کی درخواست کی تھی ملیشیا انڈونیشیا برونائی اور یونان میں ذلحج کا چاند نظر نہیں آیا مختلف ممالک میں ذلحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوا جس کے بعد ملیشیا انڈونیشیا برونائی دارالاسلام اور یونان میں چاند نظر آنے کے امکان کا بازدابطہ اعلان کر دیا گیا عرب اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں ہفتے کو چاند نظر نہیں آیا جس کے بعد سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کے لیے قمض الحج 13 اگست بروز پیر اور عید الاضحاب 22 اگست کو منائی جائیں سعودی عرب نے پہلے ہی عید الاضحاب کے لیے گیارہ روزہ سرکاری تاتیلات کا اعلان کر دیا جبکہ متحدہ عرب امارات نے پانچ یوم کی تاتیل کا اعلان کیا پاکستان میں کل چاند نظر آنے کا امکان پاکستان میں محکمہ موسمیات کے امکان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں اسلامی مہینے ظلحج کا چاند 12 اگست نظر آ سکتا محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش آج بپہر دو بچ کر انسٹھ منٹ پر ہو چکی ہے اور فلکیاتی پیرامیٹرز کے مطابق ظلحج کا چاند نظر آنے کا قومی مقام 12 اگست کی شام ہو محکمہ موسمیات کے مطابق کل ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع کبھی صاف اور کبھی جذوی طور پر عبر علود رہنے کا مقان چاند کی روایت کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹری شہادتوں کا جائزہ لینے کے بات کریں اگر کل یعنی 12 اگست کو چاند نظر آ گیا تو پاکستان میں عیدالعزہ 22 اگست بروز بوت کو عیدالعزاز الحج کی دس طریق کو منائی جاتی ہیں اس دن مسلمان حج بھی کرتے ہیں جبکہ سنتی افراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے اور نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور اگاہ کیجئے اللہ حافظ